جیسے ہی آپ اون پیج آپٹیمیزیشن کر کے آف پیج پہ آئیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی ریکارڈنگ ریکارڈ کر لینی ہے کہ رینکنگز آپ کی کرنٹ کیا تھیں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو یہ پرابلم آئے گی کہ کلائنٹ کہے گا کہ یہ تو کیورڈ آلیڈی رینک کر رہا تھا تم نے اس میں کیا کیا سو یہ میک شور کرنا ضروری ہے کہ آپ جب ایک پیج کو ریڈی کر لیں آپٹیمائز کر لیں آن پیج کے بعد کیورڈ ریسرچ کے بعد کہ آپ اس کو ہم نے لنک بیلڈنگ اس پر شروع کرنی ہے اس پر ہم نے کیورڈ پر کر لی ہے اس کا یورل ٹھیک کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے میٹا ٹائگز لکھ لی ہے ساری اپٹیمائزشن کر لی ہے اب اس کی لنک بیلڈنگ کرنی ہے اس کیورڈ کے اوپر اس پیج کی رینکنگز کیا ہیں یہ پہلے آپ میر کر کے ریکارڈ کر لیں میں نے پہلے بھی چیز عرض کی تھی کہ اگر آپ ریکارڈنگ نہیں کریں گے اپنے پروسیس کی اپنے ایکشنز کی مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا آپ نے کیا کیا ہے اور اگر آپ کا کلائنٹ ہے تو آپ اس کو بھی پریزنٹ نہیں کر سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسیو میں روزانہ چینجز نہیں ہوتی ہیں مطلب روزانہ ریزلٹس نہیں پروڈیوس ہوتے ہیں آپ نے جو آج کی ہے حسرت ہے دو ہفتوں بعد دو مہینوں بعد جا کے اس کا ریزلٹ نظر آئے تو اگر کلائنٹ سے آپ نے پیسے لینے ہیں ہر مہینے بعد اس کو مہینے بعد کچھ تو دکھانا ہے کہ بھائی ہم نے کیا کیا ہے اس کا ریزلٹ کب آئے گا وہ تو بات کی بات ہے یا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا سو میک شور یہ کریں کہ ریکارڈنگ کریں ریکارڈنگ سے آپ کو بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ بینچ مارک کر سکیں گے بینچ مارک ایک ٹرم جیوز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک بیس لین سے کمپیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا جب میں کسی کی ایسیو شروع کروں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی دیکھیں یہ ابھی ہم نے ایسیو سٹارٹ نہیں کی آپ کا یہ کرنٹ سٹیٹس ہے آپ اس کیورڈ کے اوپر کہیں پر بھی رینک نہیں کرتے ہیں یا آپ اس ایکس پوزیشن پر رینک کرتے ہیں آپ اس کے اوپر جب اپٹیمیزیشن کریں گے ایسیو شروع کر دیں گے تو آپ کو آن پیج سے بھی فائدہ ہوگا آپ کو آف پیج سے بھی فائدہ ہوگا سو بیسیکل یہ کام آپ ریکارڈنگ کا شروع سے شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو آسائن کرتے ہیں کیورڈ ساتھ ہی آپ اس کی رینکنگ لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیورڈ گروپ میں نے ہوم پیج کے اوپر آسائن کر دی ہیں اس کیورڈز ان کیورڈز کی اگنسٹ ہوم پیج کے اوپر بھی رینک نہیں کرتا یا کرتا ہے تو کہاں کہاں رینک کرتا ہے آپ ہر کیورڈ کی اگنسٹ اپنے ہی وہ ریکارڈ ایک ریپورٹ منٹین کرتے ہیں وہ ریپورٹ آپ کلائنٹ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کا کلائنٹ ہے اس ریپورٹ سے فائدہ جو ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو یہ پتہ ہوتا کہ ہم پچھلے مہینے یہاں تھے اور اس مہینے ہم اوپر گئے ہیں یا نیچے گئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی رینکنگ ایمپروو ہو رہی ہے یا ڈکریز ہو رہی ہے لیکن رینکنگ سوچنا کچھ چینج ہوں گی یہ اگر نہیں بھی ہوئی تو بھی آپ دکھا سکیں گے کہ پہلے بھی ہم وہیں تھے ابھی بھی ہم وہیں ہیں شاید اس میں ٹائم اور لگے گا تو یہ سٹیپ سیون جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک آنگوئنگ سٹیپ ہے جس میں آپ کو ہر چیز مانیٹر کرنی ہے میر کرنی ہے اور اس کو ریکارڈ کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اگر آپ کو پرابلم آئے گی خود کے لیے بھی اور اپنے کلائنٹ کے لیے بھی